تیس جون کا وہ دن اور رجب کی تیروی تاریخ تھی یہ وہی سال تھا جب کراچی کو دنیا کا گندہ ترین شہر قرار دیا گیا تھا یہ انیس سو ستتر کے مونسون کا قصہ ہے چب دن کے وقت بارش کا آغاز ہوا اور پھر مسلسل تیز بارش ہوتی رہی شام ہوئی اور پھر ڈل گئی مگر بارش تیز و مدم ہوتی رہی سو ہوتی رہی میرے کو اتنا یاد ہے کہ ایک شور مچ گئے کہ ندی کا پانی پورا گاؤں کی طرف پڑھتا آ رہا ہے پھر وہیں سے میں گیا تیکہ باہر نکلا تو آج ہی داد محمد اور سائد محمد دکندار تھا وہ بہت سے آدمی مجمع لگا ہوا تھا اتنا میرے کو یاد ہے مگر شہر کی واحد ندی جب جلال میں آئی تو غزب ہو گیا تیس جون کا وہ دن اور رجب کی تیروی تاریخ تھی چھے گھنٹو کی مسلسل موصلہ در بارش میں تقریبا دو سو سات میلی لیٹر یا آٹھ انچ بارش بڑھ سا اور پورا شہر جل تل ہو گیا گھروں کی طرف جو پانی نے بہنا شروع ہو گیا حالانکہ جو قبرستان تھا ہمارے گھوٹ کا جس کو مہرشاہ کے نام سے کہتے ہیں اس گھوٹ میں پانی جو ہے قبرستان کے اوپر سے پانی گیا ہے پورے قبریں جو ہے اڑا دی گئے دوبارہ قبریں لوگوں نے واپس بنائے سمجھے کافی دیواریں گر گئیں کافی گریں گر گئیں یہ وہ دور تھا جب انداز حکمرانی بدل رہے تھے بریٹش دور سے چلا آرا نظم و ضبط مائل پہ رخصت تھا ادارے زبون حالی کا شکار تھے یہ وہی سال تھا جب کراچی کو دنیا کا گندہ ترین شہر قرار دیا گیا تھا لہٰذا بوسیدہ انفائیسٹرکچر اس طوفانی بارش کی تاب نہ لاسکا اور بیٹھ گیا آج ہی قدابش میمن کا ایک مہاں تھا اس کا جو مکھی کا توڈا جو پہاڑ تھا اس کے اوپر یہ سب چڑے گئے سیرا آپ کو دیکھنے کے لیے تو پورا سادک بھائی پانی پانی تھا پورا جو ہے نا وہیں پہ آج ہی داد محمد نے یہ دی مرے کو یاد ہے کہ ایسا پانی تو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے امدادی سرگرمیاں قاہل انتظامیاں کے ہاتھوں سست روی کا شکار رہی لہٰذا شہر اور شہری بے دست پا ہو گئے مواصلات کا نظام درم برم ہو گیا جس کو درست ہونے میں عرصہ لگ گیا کھلے ہوئے مینول پسلن اور گے ہوئے کھمبوں اور ننگے تاروں کی کرنٹ نے سرکاری آداد شمار کی مطابق دو سو اٹالیس مگر حقیقتا ایک ہزار سے زائد افراد کی جان لے لی مارے پڑوس میں جو ہے حاجی عبدالنبی صاحب کا جو ہے ٹو بیل وہ ان کا ٹو بیل جو ہے وہاں پہ وہ ختم ہو گیا مثلا کوہ جو ہے ڈگ گیا حاجی علیہ صاحب کا جو تھا نظیر احمد کے چچا کا ان کا جو ہے کوہ سارا ڈگ گیا ابھی آلی کا آپ کو بتا رہا ہوں جو ابھی پچھلے دنوں میں جب پہلے ہوا تھا یہ سیلا بھایا تھا دو تین سال پہلے کی بات ہے تین سال پہلے کی شاید بات ہے میرا ٹو بیل چلا گیا یہاں کے لوگوں کا سارا سمان زمین لوگوں کے گھر چلے گئے لوگوں کے فتانی کیا کیا چلے گئے لوگوں کے آبادیاں اڑ گئی تیس جون کے سبب بینک اور حکومت کے مالیاتی ادارے خاتہ بندی کے سبب روایتی طور پر رات کو کھلے تھے مگر دفتروں میں پانی آ جانے اور ٹیلی فون وبدی کی نظام کی پامالی سے کام کرنے سے قاسر تھے انیس سو ستتر میں ملی ندی کا وہ روح دیکھا گیا جو کبھی نہ دیکھا تھا موجیں مارتا بیبرتا ہوا پانی تھا جس میں کیا کچھ نہیں تھا جو بہا چلا آرہا تھا تو یم بند کا کام انیس سو ست اکتر میں شروع ہوا تھا ہے باکتر میں اس وقت کوئی بارشیں نہیں ملتا ستتر سے لے کے ستتر تک جب اس کا کام مکمل ہوا بلکل پس کلاس ہوا تو میرے نظر میں جب پانی آیا تو پانی دیکھا یہ تو بڑا بہنچت بڑا رکاوٹ کرا ہوا ہے میرے سامنے ہوا اب میں کیا کروں اس نے ارادہ بدل کر جیسے کہ ایک آدمی کو غصہ ہوتا ہے چلو میں اس کو ماروں گا نا اب اس غصہ آ کے سب یہ باگیچوں کی طرف پانی نکل گیا ہے غصے غصے میں ان سب کو بر میرے جب راستہ کیا ہے میں ان سب کو برواق کروں گا یہ وہی حال ملیر ندی کا پانی سمندر میں جانے سے قاسر تھا بلکہ سمندر اسے واپس دکیل رہا تھا اسی پانی کے پلٹنے نے تباہی برپا کی اس سیلاب نے ملیر کو بہت نقصان پہنچایا ایسی بارش پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی صرف بارہ گنڈوں کے اندر کراچی میں آٹھ انچ سے بھی زیادہ برسات ہو چکی تھی لیاری اور ملیر کے پسکون ندیوں میں ویشت بڑھ چکی تھی اور دونوں اپنے بند توڑ بیٹھے تھے چار پانچ کنوں کو گراتا ہوا یہ مہر علی شاہ قبرستان کے اندر سے ہوتا ہوا سیڈا بھرگو کے باہر سے نکلتا ہوا یہ پانی پھر وہیں جو ہے نا تدو نالوی میں وہیں پہ مل گیا اس میں سے جب 1978 کو جب بارشیں میں تو یہ پانی آیا کراچی سیلاب کے زد میں تھا جولائی کی شروعات کی دن تھے سال 1977 میں ہونے والی بارشوں سے کچھ ذرائع کے اندازوں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد ایک ازار تک جا پہنچی تھی سیلاب کے نتیجے میں بیس ازار افراد بے گر جبکہ سیکن لاپتہ ہو گئے تھے چند ہی دن بعد ذلفقار علی بھٹو کو ہٹا کر ملک میں ماشاء اللہ نافذ کر دیا گیا 1977 سے اب تک کئی بار کراچی میں مونسون بارشیں ہو چکی ہیں مگر چالیس سال گزر جانے کے باوجود یہ شہر آج بھی سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں قدرتی آفات کی سیاست قدرتی آفات کو حکومتوں کے لیے زبردست مشکلات کا باعث بننے کے لیے جانا جاتا ہے خاص طور پر ایسی حکومتوں کے لیے جو ان آفات سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے میں ناکام ہو جاتی ہیں معاشی ترقی کے معیری یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ غریب قدرتی آفات سے زیادہ اپنے نااہل اکمران کی وجہ سے موت کا شکار بنتے ہیں کیونکہ وہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات اور قدرتی آفات کے بعد مناسب رلیف اقدامات اٹھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں میرا ٹو بیل چلا گیا یہاں کے لوگوں کا سارا سمان زمین لوگوں کے گھر چلے گئے لوگوں کے فتح نہیں کیا کیا چلے گئے لوگوں کے آبادیاں اڑ گئی سارے لوگ آئے تھے حالانکہ بڑے بڑے افسران آئے تھے ملسٹر آئے تھے ملیر ڈاکومنٹری